ہی واتس اپ لولی پیپل بھوت پرید اور آتماؤں کے استطف پر بہت سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کچھ اصلی بھوت جو کی کیمرے میں کیپچر ہو گئے اس میں سے زیادہ تر ویڈیو اس ٹائم کی ہیں جب یوٹیوب کا کوئی استطف بھی نہیں تھا یعنی کی وائرل ہو جائے گی ویڈیو یا ویوز آ جائیں گے اس کا کوئی بھی چکر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ ایڈوانس ایڈیٹنگ سوفٹ ویئر تھے کہ ہم سوچیں کہ اس کو ایڈیٹ کر دیا گیا ہو تو آئیے دیکھنے ہیں آج کی ہماری بھوت یا ویڈیوز لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب دس چینل آج کی ہماری یہ پہلی فوٹیج ہے جس میں آپ ایک بھوت کو دیکھیں گے یہ فوٹیج اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا یہ فوٹیج ہے انڈونیشیا سے جہاں پر اس فوٹیج کو لے کر کافی بوال ہوا اور نیوز چینلز نے بھی اس کو دکھایا یہ بھوت کی فوٹیج دو ہزار تین میں لی گئی تھی جبکہ کچھ بچے پلے گراؤنڈ میں باسکٹ بول کھیل رہے تھے وہاں پر اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی سارے بچوں کی پرچھائی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اچانک سے بیچ میں ایک بھوت آجاتا ہے جس کی پرچھائی بھی نہیں ہوتی آئیے دیکھیں فوٹیج آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ کس طریقے سے بیچ میں سے بھاگتا ہوا گیا اور کمال کی بات یہ تھی کہ اس وقت وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا بڑ کیمرے پر دیکھنے کے بعد وہ نظر آیا اور سب سے بڑی چیز کہ اس کی پرچھائی نہیں تھی جبکہ آپ دیکھیں گے دوسرے سارے بچوں کی پرچھائی وہاں پر بن رہی ہے آئیے ایک بار پھر سے آپ کو اس کو سلو موشن میں دکھاتے ہیں تو دوستوں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن واقعی میں یہ حیرت انگیز ویڈیو ہے جو کی انجانے میں ہی کیپچر ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ ویڈیو پہلے ویڈیو سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا ہے اس فوٹیج میں لال رنگ کے کپڑے پہنے ایک بچی بھوت ہے دراصل یہ ویڈیو ایک فیملی نے شوٹ کیا ہے جو کی تقریباً بیس سال پہلے کا ہے اور ان کی اس فیملی ٹریپ کے بعد ان کا ایک فیملی میمبر مر بھی گیا تھا جب انیس سو انٹھیان نو میں انہوں نے اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ٹی وی پر لگایا اور دھیان سے دیکھا تو ان کا فیملی میمبر جو مرا تھا وہ کچھ اس ٹائپ سے نظر آ رہا تھا اور ویڈیو میں پیچھے چلتی ہوئی لال کلر کے کپڑے پہنے یہ لڑکی ہر جگہ نظر آ رہی تھی پٹیکچول میں وہ وہاں پر تھی ہی نہیں بعد میں فیملی کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم پر کوئی شاپ لگ گیا ہے اس کے بعد میں وہاں کا ایک ٹی وی شو ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں پر جانچ پڑتال کرتا ہے انہوں نے یہ فوٹیج وہاں پر بیجا اور یہ ہیں اس کی کچھ جھلکیاں یہی نہیں اس کے بعد اور بھی کئی لوگوں نے اس لڑکی کو وہی کپڑے پہنے ہوئے اس پہاڑی کے آسپاس گھومتے ہوئے دیکھا ہے ایک ڈرائیور نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب میں اپنی کار ان پہاڑوں کے آسپاس سے لے جا رہا تھا تب مجھے یہ لڑکی نظر آئی پھر میں نے اس کا پیچھا کیا پیچھا کرنے کے بعد آگے چل کر وہ دھند میں گائب ہو گئی اس اسٹوری کو اتنا زیادہ کوریج ملا کہ اس پر ایک مووی بھی بن چکی ہے جاپین ویسے ایک بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل کنٹری ہے وہاں پر لوگ اند وشواس یا اس ٹائپ کی چیزوں پر پلیو نہیں کرتے لیکن یہ ایک اسی سچی گھٹنا تھی جس پر وہاں کے لوگ بھی وشواس کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور آج اتنے سالوں کے بعد بھی یہ کہانی آج بھی انسل جی ہے کہ وہ لڑکی کون تھی کہاں سے آئی تھی اور آخر کیوں دکھائی دیتی ہے یہ ویڈیو ایک یوٹیوبر اسکیڈی 8619 نے اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جب اپنی کار سے جا رہے تھے اور جنرل شوٹ کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کھیتوں کے بیچ میں کڑے ایک پچے کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ ویڈیتر تھا کیونکہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ انسان ہے ہی نہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لیجئے اور یڈیو پہنے کے سپتے ہیں اگرانہ اور یڈیو پہنے کی اپنیی ہوا بخصر اور یڈیو پہنے ڈیو پہنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا زیادہ حیران ہوا اس چیز کو دیکھنے کے بعد اگر میں پرسنلی بتاؤں تو مجھے ایک چھلک ایسی لگی کہ جیسے یہ کوئی کڑیا ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہل بھی رہی ہے اور آگے کی طرف چھول رہی ہے جیسے کی کوئی اپنی دھن میں ہی کھڑا ہو اور اس بندے نے ویڈیو میں یہ بولا بھی ہے کہ ایک چھلک میں تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی پرینک کر رہا ہے لیکن بہت دیر وہاں رکنے کے بعد بھی آس پاس کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پرینک والی حرکت وہاں پر کسی نے کی آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ اس ویڈیو میں بہت ہی کمال کی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جسے دیکھنے کے بعد شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں ایک گیم ہے کپ سٹیکنگ یعنی کہ کپ کو جلدی جلدی جمانا اور پھر سے ان کو بگاڑنا دن انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ بھی کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے ویڈیو دیکھا تو ویڈیو میں پیچھے علماری میں رکھی گڑیا کی حرکتوں کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آخر وہاں ایسا کیا ہوا تھا اگر آپ نے دھیان سے نہیں دیکھا تو آئیے زوم کر کے آپ کو دکھا دیں کہ کیا ہوا ہے وہاں پر واقعی میں یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ویڈیو ہے کیونکہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ گڑیا دیکھنے میں کپڑے کی لگ رہی ہے کوئی بھی کپڑے کی گڑیا اپنے یہاں پیسے کیسے اٹھ سکتی ہے جیسے ہمارے انڈیا میں تانتریخ ہوتے ہیں ویسے ہی باہر کے دیشوں میں گھوست انڈر ہوتے ہیں یہ مسٹر ٹونی ہے اور یہ گھوست انڈر ہے یعنی کہ یہ بھوتیا جگہوں پر جا کر بھوتوں کی تحقیقات کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں انہوں نے ایک جگہ پر ایسا ہی کچھ دیکھا جو ان کے کیمرے میں قید بھی ہو گیا یہ اس بھوتا بیلڈنگ میں ریسرچ کر رہے تھے جب انہوں نے اپنے کیمرے لگائے تو سامنے جو دروازہ ہے اگر آپ دیان سے دیکھیں گے تو وہاں پر ان کو ایک چھبی آتی جاتی ہوئی نظر آئی تو یہ تھے آج کے ہمارے وہ سارے فٹیج جہاں پر آپ نے دیکھے اصلی بھوت جو کی کیمرے میں قید ہو گئے ریل گھوست کارٹ آن کیمرہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہوئے ہیں تو اسی ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تو چلیے ملتے ہیں اگلے دم آگے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ زیون آرہ